الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا حادي له ونشہدو ان سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا وکریمنا وحریصنا ورعوفنا ورحیمنا ورفیقنا وحفیظنا ونصیرنا وانیسنا ونسیمنا وجمیلنا وجمالنا وحیاتنا ودیننا ویماننا وعیقاننا و توضیحنا و تشریحنا و بیاننا و برحاننا و دلیلنا و حجتنا و یاسیننا و تاسیننا و حامیمنا و فاتحنا و قاسمنا و کاملنا و صادقنا و حامدنا و ناصرنا و حاشرنا و عاقبنا و خاتمنا و مقصودنا و مطلوبنا و منظورنا و مخدومنا و محمودنا و معصومنا و مشہودنا و مرغوبنا و مقصومنا و محبوبنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و نظامنا و فریدنا و قطبنا و صادقنا و كاظمنا و باقرنا و زیننا و علینا و صدیقنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمدا عبده و رسوله اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بدین العجائز رواہ التبرانی ببرکت ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وسلم و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین و علیہ وسلم و آبائیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیرِ غرآنِ سطوت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختمِ نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام حضراتِ ساداتِ کرام خصوصی طور پر آج کی اس مبارک اور پرنور یادگار اور باوقار مناظرِ اسلام فاتحِ نجدیت اور فاتحِ دیوبندیت فاتحِ قادیانیت صاحبِ مزار ہمارے اساتذہ کے مربی مشفق اور محسن حقیقی معنوں میں آج کل تو ویسے عربندے کو محسنِ حالِ سنت کا آ جاتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں یہ لقب ان کے لئے ججتا ہے بلکہ جو سادات ہیں وہ محتاجِ تعریف نہیں ہوتے سید محتاجِ تعریف نہیں ہو سید وہ تعریف کا محتاج نہیں کیونکہ محسنِ تو مناظرِ اسلام حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب وَنَوَّرَ اللَّهُ مَرْقَدَهُ وَمَتْتَعَنَ اللَّهُ تَعَلَى بِتُرَابِ مَزَارِهِ آپ کے لختِ جگر آپ کے نورِ نظر سجادہ نشین آستان علی آزا اور بالخصوص رفیقِ بغداد جن کے حکم سے بندہِ ناچیز اس پاک محفل میں آنے پر فخر محسوس کرتا ہے آپ بھی تشریف فرمائیں اور پھر اس آستانے سے فیض اصل کرنے والے اور عزد قبلہ مراتبِ ملتِ اسلامیان کا فیض پوری دنیا میں پہنچانے والے محققِ عالِ سنت حضور قبلہ مفتی محمد انصر القادری صاحب دامت برکات عم القدسیہ آپ بھی جلوہ کر رہے ہیں دیگر صحیح العقیدہ سچے سچے سنی علماء غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بچے بھی یہاں پر جلوہ فرما ہیں اور ہمارے استازِ گرامی حضرتِ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علی کے ساتھ محبت اور آپ کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے دیوانیں بھی نظر آ رہے ہیں قیامت تک یہ بات یاد رکھیں ضرب کر لیں جمع کر لیں تفریق کر لیں کہیں بھی چلے جائیں آگے آپ کو رسول اللہ کی ذاتی نظر آئے گئے بس اس لئے دائیں بائیں کی باتیں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو یہاں پر بیٹھے ہیں تحقیق ان پر ناز کرتی ہے ان کے سامنے کھڑے ہو جانا ہی باعثِ برکت ہے تقریر حضرت نے فرمانی ہے اور پھر ابھی ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو بزرگ فرما رہے تھے کہ خطیب الاسلام کے بارے میں کہ یہ ہمارے ہیں جس کو سید اس جہان میں کہہ دے یہ ہمارا ہے وہ اس جہان میں بھی سادات کئی ہوگا تو یہاں تو ہم کچھ لینے کے لئے آتے ہیں نہ کہ کچھ بتانے کے لئے کہ ہمیں بھی کچھ آتا ہمیں کچھ بھی نہیں آتا اللہمہ اکوال نے گل کی تھی جناب اللہمہ فرماناں تیرے سامنے کوئی آکے تینوں کوئے کہ آج کتے نے مو کھولیا سی تے اوہ دے مو چو جڑی چاگ نکل رہی سی اوہ دے چو خوشبو آ رہی سی فرمایا کہ گل ویسے منن علی ہے نہیں لیکن تو مان لیں ہو سکتا ہے ساپ مو کھولے اوہ دے مو چو جڑا پانی نکلے کوئی کوئے کوئی سرورگہ مٹھا سی یہ بھی مان لیں لیکن فرمایا اے نہیں ہو سکتا کہ کوئی دنیا دار ہوئے کوئی مرزا ہوئے جیلمی ہوئے غامدی ہوئے انج دے کوئی بندے ہوئے ان اکوال کوئی بندہ اٹھ کے تینوں آکے کہ میں نوں عشق رسول ان اکول اللبیا فرمایا انج قدی بھی نہیں ہو سکتا عشق رسول لے نہیں پھر پیر سیال کل چلا جا پیر مراتب کل چلا جا علم الدین کل چلا جا ممتاز قادری کل چلا جا اور تینوں عشق رسول قدی بھی نہیں ملتا پھر امیر المجاہدین کل چلا جا تینوں رسول اللہ دی محبت نصری بھی پھر تینوں عالی حضرت پریل بھی رسی لاجبال لاجبال سبانہ لاجبال 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 تیرا پیر میرا پیر لاجبال سبانہ چا یعنی حضور سرکار کی محبت اور حضور کا عشق کبھی دنیا کے سوزِ عشق از دانشِ حاضر مجو اللہ ماہ فرمانن کہ حضور دی محبت تینوں چاہی دیئے تینوں پروفیسروں کو نہیں جانا چاہی دا چاہے وہ منحاج کا پروفیسر ہو چاہے وہ کسی اور یونیورسی کا پروفیسر ہو تمہیں محبتِ رسول ملے گی تو اس شخص سے ملے گی بھٹانو وے تے امام احمد رزاجہ سا بھٹانو وے باقی جن نے بھٹانو وے کھن انہوں کھولو نسواریں دیا بووان دیا آلہ حضرت دی کتاب کھولو جڑا سفا کھولو گے وضو دا مسئلہ دستیں دستیں آلہ حضور دا عشق دا عشق دا جام پلا چھڑ گئن بندے کتاب الوضوع کے اندر آلہ حضور کی محبت کا درست دے جاتے ہیں ایک بندے نے صرف اتنا پوچھا جی ساڑے کھول نبی پاک علیہ السلام دا جببہ مبارک ہے تو کیا ہم اس سے بیماروں کو پانی پلاتے ہیں تو چونکہ وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے تو پوشنا یہ ہے کیا اس سے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں مولوی یہ کہتا ہے فق یہ کہتی ہے تحقیق یہ کہتی ہے کہ مائے مستعمل سے وضو نہیں کر سکتے مگر یہ بریلی کا امام ہے یہ بریلی کا شہنشاہ ہے باقی مولوی وہ ہیں جو کتابیں پڑھ کے مولوی بنتے ہیں امام احمد رضا وہ مولوی ہے جو کتاب سے مولوی نہیں بنا جناب سے مولوی بنا ہے اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے وہ معمور من الرسول ہے فرما کر سکتے ہیں وضو لیکن کبھی بھول کر پاؤں نہ دو میں مولوی ہیں اللہ حضرت مولوی فیض اِ رضا اور ساری زندگی تحقیق اندے مگر بھی نہیں رہنا چاہیدہ ہے بو علی اندر غبارے ناکا گم دست رومی پردائیں مخمل قریفت تحقیق یہ کہتی ہے کہاں لکھا ہوا ہے اور عشق کیا کہتا ہے اور نا علماء بھی خساسانوں کو یار دگل سڑا سا تحقیق کرے تو زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین کرے جس کی درگاہ پہ آنے والا کافیہ کا بھی عافظ ہے جامی کا بھی عافظ ہے اور دنیا اسے محبوبِ علا کے نام سے یاد کرتی ہے ست بادشاہ دے زمانے چاہے ایک بادشاہ دے نالوی سلام نہیں ملایا ہاتھ نہیں ملایا کسی نے پوچھیا سلام کیوں نہیں کرتے فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی تب کرنا رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں اور کروں مدھے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں انہی سمجھ بھی نہ ہوئے سوزِ عشق ازدانشِ حاضر مجھو حضور دی محبتہ جڑا سوزے اور جڑا دھر دے اے تانو دنیا داروں کو لو بلکہ استاد صاحب یہ بات فرمایا کرتے تھے فرمایا سانس لیں تو پھر مجدد پاک لیں فرمایا حضرتِ مجددِ الفِ ثانی نے سانس لیا سرہند شریف کے اندر اور اس کی تپش ملی ممتاز حسین قادری کو اور پھر جڑا ممتاز حسین قادری نے جڑا کم کیتا لکھان تے کروڑان تے ارپان تے کھربان صوفی تے پیر تے ملان جتے گھوڑے تے گٹے رگڑ کے ہزاران سال بات پونٹن داتا صاحب کی دہلیز تے شیر لکھی آئے کہ جائے تے زاہدان بہ ہزار اربعین رسند مستے شرابِ عشق وہ یک آمی رسند فرمایا جتے صوفی ہزار سال بات پہنچ دا ہے وہ تھے حضور دینال انہی باہ پیار کرن اللہ ایک لمحہ دے اندر پہنچ جاندہ ہے یقین نہیں آندا تا وہ ہی چیر والے بابے نو بھیک لو باہ پہ یقین آئی تاجدار ختم نبوت تاڑے نعرے تو اینج لگ دیں تسی رائی وینڈ بیٹھے ہو اور جلے ہو تسی اس سید زادے دی قدمچ بیٹھے ہو جنہیں وابیاں نو ہلا کے رکھ چھٹیا سی زورنا نعرہ لاؤ مرزائیاں دیا منجیاں الٹیا ہو جاون تاجدار ختم نبوت آبا چشتیاں دی آواز تے انجی پاک پتن شریف تک جانی چاہی دیئے وہ چشتی کونس ہے جس کو ذکر بل جار نہیں آتا وہ چشتی کونس ہے جو حضور کے نام پر بول نہ سکے چشتی ہوں تو ایسے ہوں جن کی تحقیق بندے پر یوں تاڑے ایک اڑی تحقیق کے جڑی بندے نوینج گار دیں دی تحقیق یہ ہے امام احمد رضا کی تحقیق کیا ہے ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و آلت پہ لاکھوں سلام مدودی نے پنجا سال بعد بکواس کی تیسی کہ نبی کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی ہے اور ایک محمد الرسول اللہ کی ہے اس نے کہا مدودی دی قبر نوی کوئی نہیں جاندہ اس نے کہا جی جب حضور محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بات کریں گے تو ہم ان کی ہر بات مانیں گے لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو آپ نے باتیں کی وہ ساری ہمارے لئے واجب و طاعت نہیں ہیں امام محمد رضا بریلوی نے پنیا سال پہلے جواب دیتا فرمایا کمینیاں تو تشریحات دے اندر اور تحقیقات اور تقسیمات دے اندر جان لگیا ہیں فرمایا ساڑے کو لپوچھ اپنے محبوب دگال کنج گری دیئے فرمایا جتنے لمحے رسول پاہ رفعی آجت کے لیے قضائعی آجت کے لیے بال مبارک فرمانے کے لیے بیت الخلام نے گئے ایک ایک لمحے پر احمد رضا درود بھی بیجتا ہے اور کروڑوں مرتبہ سلام بھی بیجتا ہے ایس جملے تو بات یہ تقریر دی آجت ہی نہیں گئی اگر سمجھ آ جائے فرمایا جتنے لمحے حضور علیہ السلام نے پشام مبارک فرمایا قضائعی آجت کے لیے گئے رفعی آجت کے لیے گئے جتنا لمحے وہاں حضور نے گزارے احمد رضا تو یہ کہتا ہے اس لمحے پر بھی سلام ہو اور ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ سلام ہو اور لاکھوں مرتبہ درود بھی ہو تحقیق ہو تو ایسی اور یہ آپ پہلے بھی جب دو سال قبل آزری ہوئی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا چشتی ہیں تو چشتی تو ہوں میں لیکن آلہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ چشتی سوروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یاغوس ستمکوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یاغوس وہ کیا جانے کا فضل مرتضی کو فضل مرتضی تو ورا ان ورا ہے اور میں کہا دنیا دے کمینیوں تی انیوں جدو لاہور دے اندر لیٹن والا تو انہوں چھوٹا لی نہیں سمجھانا وہ ڈالی تسی کے میں سمجھ سکتے وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل سے جاہل ہے یاغوس تو اگر یہاں پر آ کر تھوڑا سا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ منظر بھی یہ تقریریں بھی سائیں کرواتے ہیں بندہ تو کر ہی نہیں سکتا ہے میرے ورگا بندہ جنو آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں ہوتے ویسے علماء انہوں پوچھیں جی تیسرا کلمہ سناتے پہمے علماء انہوں تیسرا کلمہ بھی نہ سنا سکے دوسرا بھی نہ سنا سکے تو یہ نہیں دیکھا جاتا مرسل مرسل کون ہے پہلے مرسل کو دیکھو یہاں کھڑا کس نے کیا ہے تو آپ ان کو دیکھیں اور اے بس ترو تازہ چہرے جناب قیامت والے دن میں یہ نا چہرے اندھے نال ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے یہ ہندہ عقیدہ جی قبر اندھے اندر کچھ نہیں ہندہ میں کہہ سوال اندھے جواب تیرے پیوہ نے دینے قبروں میں ہوتا کوئی نہیں سوال اندھے جواب تیرے پیوہ نے دینے ساڑھے جس مزارتے بار لکھیا ہے کہ یہ حضرت مراتب ہیں تو اندر بھی جناب مراتب آرام فرما رہے ہیں جڑے مزارتے بار لکھیا یہ محبوبِ الہ کی قبر ہے وہاں محبوبِ الہی ہے ہاں تسی پنڈی جا کے چیک کر لو تے غلام اللہ لکھیا ہے گا اندر کوئی ہمارے جن جن مزارات پر جن کے نام لکھے ہیں نہیں جی سنتے ہی نہیں ہیں میں کہہ ٹھیک ہے تیری گال مان لئیے تو جی دو مار جائیں گا قبر ہی پہنچیں گا فرشتے پچھن گے اٹھ کے بے اور دس من ربو کا تیرہ رابو کونے تو کہی میں وابی یہاں میرا تو عقیدہ تھا مردے سنتے ہی نہیں ہیں اور باقی مسئلہ رہ گیا ہمارا انہاں دیا مسجدہیں ٹوڑ جاؤتے ایسا ڈے بھی پلر دیکھ لو صاف سترن جی انہاں دیا مسیدہیں ٹوڑ جاؤ لکھیا ہوں دا جی قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے ازدہے ہوں گے میں نے کہا جملہ تو پورا کرو کس کی قبر میں ہوں گے جس کی قبر میں رسول پاک کے جوڑے نہیں ہوں گے وہاں کیڑے مکوڑے ہی ہوں گے اور ہمارا امام تو ہمیں سبب کیا پڑھا کے گیا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ سراغ وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کر چلے حضور نال پیار کرنے جی بس انہیں واقع کرنے پچھ پچھ کے نہیں کرنے کتھے لکھے ہیں کتھے لکھے ہیں تو جو میں بو علی سینہ دا پوترہ لگ دیں تنو ہر چیز دس کیے اور یہاں جبریل امین باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے اب دیرے کہاں لکھا ہوا ہے یہ دیرے کدھر لکھا ہوا ہے اور پھر یہ کدھر لکھا ہوا ہے بچا جو ان کے تلووں کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے کہاں لکھا ہوا ہے کتاب بعد میں لکھی گئی ہوتے کہاں خلیل و بنا کابا و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اس واس سے اگے نکلو پچھے نہیں رہنا اگے نکلو اور اگے نکلن دا حال لیا گئے حضور دین آلنے وہاں پیار کرنے بس مابوبِ الہ جناب پاک پتن شریف گئے تک کسی نے پوچھ لے جی احرام بن کے کیوں آئے ہو مولوی بھی بیٹھے ہوئے تھے ظاہر ہے یہ چھوڑتے تو ہیں نہیں احرام بن کے کیوں آئے ہو فرمایت در مرشدہ خانہ کعبہ آج ضروری کریے اور آپ کا حل مابوبِ الہ کا حل حضرتِ زود الانبیاء نے خود فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تنو و آستانہ دیتا ہے تنو و پیر عطا فرمائے ساڑے وڈیاں نے جناب آج جو بندی کہتے ہیں جی ختم نبوت پر ہمارا بھی کام ہے میں نے کہا ہاں تمہارا کام یہی ہے کہ تم نے نقب زنی کی ہے تم نے نبوت کا تصفر غلط پیش کیا ہے ختم نبوت نے کام کیتا پیر سیال نے کیتا ہے ہمارے بڑوں نے کیا پیر سید محمود احمد صاحب رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کو 53 کی تحریک میں آپ نے اتنا کٹیا گیا کہ آپ دی ریڈ دی اڈیٹ اٹھ گئی ہے کہ لوکہ نے آکے کیا جی حضور لاہور جلسائے کہ کوئی مولوی تقریر کرنے اس نے تیاری نہیں فرمایا میری منجی چکے لے چلو میں کرنگا انہوں نے کہا حضور لاکھ دا در دے ریڈ دی اڈیٹوٹی کمیں کرو گے فرمایا کہتا نہیں ہوں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صاحبِ عرص اور صاحبِ مزار کی روحانی توجہات نصیب فرماے اور انہوں نے کہاں لے آکے مجندہ دوتھے نہیں نمانگنا چاہیے بن منگیاں دے چھڑ دیں انہوں نے کہاں لے آکے کمیٹھیاں نہیں کڑانیاں چاہیے انہوں نے کہاں لے آکے پہلیاں دے مسئلے نہیں حل کرنے چاہیے جیدو انہوں نے وڈیاں کو لاو تینا نکیا کرو حضور صنو غیرت عطا فرما باس ہوتا نہیں باس ہوتا باس ہوتا اور سیدو ویسے بھی لجپال ہوتے ہیں سخی ہوتے ہیں امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ میں ہم دیکھ کر آئیں جی باب الہوائج ہے تو امام موسیٰ قاظم فرمایا کرتے تھے جیدو پوری دنیا ہی نہ سنی جائے سانوں سنائے حضور صحیح پر سنا چھڑ دنگے امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا سیدہ نال پیار کرو کی لفظ ہے آپ نے فرمایا آخرت بڑی دور تھی گالے جڑا بندہ سعداد دنال سچا پیار کرتا ہے خود ان تک مر نہیں سکتا جیدو ان تک رب انہوں مقام ولایت نہ تا فرما چھڑ گے اور ویسے تو نہیں جناب امام محمد رضا چھے فٹ کا قد ہے اور گیارہ اگز کا امامہ ہے اور کسی کے گھر میں دعوت میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر تین سال یا دو سال کا سیدزادہ بیٹ پر سویا ہوا ہے اور امام محمد رضا انچے قد والا مولوی انچے قد والا پھٹان انچے قد والا غیرت مند انچے قد والا محافظ ختم نبوت اور آپ نے خود فرمایا فرمایا میں حضور دین آموستے آپ پہ نہیں گلنا کر دا ہوں حضور نے میں نے خود فرمایا احمد رضا بولیا کر تو اور وہاں وہ بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے سون دیو انہوں نے آرام کر دن دیو وہ میں کہا جی پتہ نہیں بچے نے کدوں اٹھنا ہے تو تو اسی اتنی دیر تھا فرمایا اے دائی تا مولو پہنے ہیں اے دائی تا مولو پہنے ہیں اے دائی تا مولو پہنے ہیں اور جب الدولت المکیہ لکھنے کی باری آئی نہ کلم کول نہ دوات کول نہ کاغذ کول بابِ بنی شہبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بندیت کینن وابی کینن کہ امام احمد رضا حضور دے علم خدا دے علم دے برابر کرتا ہے حضور میری مدد کرو اور حضور کی بارگاہ میں وسیلہ کیا پیش کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیح جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا اتنا کیندی دیر سی حضور بھی تشریف لے آئے مولا علی بھی تشریف لے آئے غوث پاک بھی تشریف لے کے آئے اٹھ کنٹے دے اندر آپ نے الدولت المکیہ لکھ کے ساری دنیا دے وابیاں دے جو بندیاں واسطے آپ نے باں رہ کے کہا چھٹیا قیامت آ سکتی ہے الدولت المکیہ کا جواب کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا تشریف سارے نہ بولنا کہ درے بار وان فائف والی گھٹی نہ کھڑی ہو اللہ یا رسول بولے آ کرو بولن نال نہیں بندہ مردہ بولن نال نہیں مردہ ہو یوکے کا ایک ڈاکٹر تو وہاں ہمارے ایک ساتھی تو وہ بابا جی کی تقریر سن رہے تھے ایسے تو وہ ڈاکٹر پاس سے گزرا اس وقت بابا جی نعرہ لگا رہے تھے تو وہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ مولوی صاحب ہیں پاکستان کے تو وہ یوکے کا ڈاکٹر کہنے لگا نہیں یہ تو ڈاکٹر ہے وہ کہنے لگا نہیں ڈاکٹر ہے اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا یہ ڈاکٹر وہ کہتا ہماری یہ ایلوپیتھک والی تحقیق کہتی ہے جڑا بندہ انجن کرتا رہنے انہوں دل دی بیماری نہیں لگتی ہے تعالیٰ حضرت نے تعریف کی تھی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے تاجدارِ ختمِ نبوت اور آلہ حضرت دوسرے مقام پر کہتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا موں تکے ان کا موں تکے وہی لب کے مہا وہوں نات کے وہی سر جو ان پہ اور وہی دل جو ان پہ نسار ہے تحقیق میں ایک ہو آلہ حضرت دی آستینِ رحمتِ عالمُ الٹے قیامت والے دن پل سرات پر رسول اللہ کھڑے ہیں بازو مبارک اوپر کی کسی کی آستین حضور جیسی نہیں کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں ہو سکتا اور آستین مبارک اوپر کر کے کمر پہ اپنا دامن مبارک باندھ کر اور جو دوزخ میں گر رہا ہے اس کو یہاں سے پکڑ کر کہہ رہے تو یا رسول اللہ کہندہ سے ساڑھے ہنے دوزخ ہچکے میں جا سکتا ہے آستینِ رحمتِ عالمُ الٹے کمرِ پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ میں گرنے سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے یہ تو حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہے اور آرہ اور ہم سوئے حشر چلیں گے جی آج شاہِ ابراردِ مشنل چلو گے تے کل قیامت والے دن چلیں گے کافلہ ہوگا روان یہ تو تیوہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ تحقیق بیکھو آلہ حضرت دی مسئلہ یہ ہے جڑا سجا پاسا ہوں دا ہے خبے پاسے نہ لو افضل ہے کہ آلہ حضرت نے کسی نے پوچھیا جی ادھرو تو سی کہندے ہو کہ اجمع العلماء علماء کا یہ اجمع ہے اس بات پر کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس نے جسدِ رسول کو چھوا ہوا ہے یا جو حضور کی مبارک پسلیوں کو چوم رہا ہے وہ عرشِ الٰہی سے بھی افضل ہے یعنی کہ مدینہ منورہ یعنی کہ رسول پاک کا مزار پر انوار جہاں پر حضور آرام فرما رہے ہیں اوہ عرشِ الٰہ تو بھی افضل ہے کعبے تو بھی افضل ہے دوسرے پاسے کہندے ہو کہ جڑا سجا پاسا ہوں دا ہے خبے پاسے نہ لو افضل ہے تو ہم دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں مدینہ افضل ہے تو مدینہ تو دائیں طرف ہے اور مکہ شریف دائیں طرف ہے اصول یہ ہے جڑا سجا پاسا ہے خبے پاسے نہ لو افضل ہوں دا ہے تو اسی کہندے ہو کہ زمین کا برٹکڑا جس نے حضور کے بدن کو چوما ہوا ہے وہ عرشِ الٰہ سے بھی افضل ہے تو بات سمجھ نہیں آتی بعد میں تضاد آ گیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے ایسے کیا میں نے کہا اس کا جواب مل گیا ہے برنا کوئی عطا معاشی کہتا وہ ماتن نے چونکہ ادھر اشارہ نہیں کیا اور معاشی یہاں پر عاشیہ لگانا بھول گیا اور بین السطور بھی نہیں ہے بین السطرین بھی نہیں ہے خیالی کو بھی میں نے دیکھ لیا ملہ حسن کو بھی میں نے دیکھ لیا توزی کو بھی دیکھ لیا تلوی کو بھی دیکھ لیا مسلم کو بھی دیکھ لیا صدرہ کو بھی دیکھ لیا کہیں سے مجھے جواب نہیں ملا حال حضرت فرماتے ہیں بس میں نے ایسے کیا تو مجھے جواب آ گیا کہ مکہ شریف سجے پاسے کیوں ہے کہ مدینہ شریف دوسرے پاسے کیوں ہے فرمانے لگے میں نے توجہ کی تو مجھے جواب ملا احمد رضا پریشان کیوں ہوتے ہو اس کو کہو کہ ساری کائنات بمنزلائے جسم ہے اور رسول پاک کا روزہ بمنزلائے دل ہے دل خبے پاس ہی ہوندہ ہے تحقیق اس کو کہتے ہیں تحقیق اس کو کہتے ہیں ہیدر 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 سواہنا اللہ نارا ہیدری سواہنا اللہ اکابہ سے اگر تربت شاہ فاضل ہے یہ نہیں کا افضل ہے فاضل کا لفظ اللہ حضرت استعمال کر گئے جنہ ویتہ امام محمد رضا برکہ ہو رہی کل کے رضا ہے خنجر خونخار برکہ ساری زندگی سر درد رہا اور سر درد میں جنہوں پینا ڈول نہیں سی ہوں دی پیرا سٹم ہول بھی نہیں سی ہوں دی وہ تو رمال چھک کے بند دیں دی ماما کہنی دی میرے پتر نو سر دے اندر درد ہو رہا یہ پرانے زمانے دی گالے نال حضرت نے بخار نہیں سی چھڑ دا ادھے باوجود بھی آپ ان تکیے دے نال پچھے ٹیک لا کے سینے دے اتے دوات دے کلم رکھ کے حضور دی نامو سے رسالت دے لکھ دیں لکھ دیں کہنے دے سن زوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے اور تگڑا احمد رضا تو حضور دیا گلہ لکھڑی آن جنہوں لکھی آن انجن کر کے وہی حضور دیا گلہ تو پھر جنت دیا بل بلان چھالا مار دیا یہی کہتی ہیں بل بلے بھاگے جینا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیا نہیں ہند میں واصف شاہِ حُدہ مجھے شوقی یہ تب رضا کی قسم بول پا وہ سبحان اللہ کلام رضا پڑھند ہے تھیلو تو پھاند ہے باقی جگہ چھوی آنڈ ہے مگر ادھے کدھرے چھٹاکی آن جائے کدھرے ماشا آ جاند ہے لیکن سہران دے صاحب نہ لے تھے یہاں جب قسم شبطار میں راز یہ تھا حبیب کی دلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالقِ حسن و عدا کی وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نکھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا محرمِ راز ہے روحِ امین سبحان اللہ حضور کی بلا شاہ صاحب فرمارندی و بندیوں نے کیوں نہیں کہندے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینہ نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تینو گئے پھر تینو گئے تو نہیں جانا تو نہ جا بلکہ تو تے جانا ہی نہیں کیونکہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ توجہ یہ توجہ فیضِ رضا اور فیضِ رضا اور گال ختم جی گال ختم آلہ حضرت فرمان سورج الٹے نہیں یعنی الٹے پہ ہم نے سانس نہیں لینا جا کے پلٹے پہ لینا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے اے الٹے پاؤں پلٹے کیا بات سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاہو اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی یا آلہ حضرت ایک مسئلہ تیرز کرو تُس ہی کہن دیو اندے نجدی دیکھ لے جڑا انہوں دے اوکے میں ویکھے جڑا ہے ہی انہوں ویکھے گا کمیں تُس ہی کہن دیو اندے نجدی دیکھ لے آلہ حضرت فرمانا جلیا ایک کمینے انہیں ہیں کوئی نہیں ہے جان پچھ کے بنے میں انہوں کہیں اوئے انہیں آ اوہ گٹی آ رہی ہے رگڑیا جائیں گا سڑکتے کھلوتے ہیں انہیں نا ویکھر نہ لے ویکھرے انہیں نا وے میں ہی کھلوتے ہیں انہیں لم یبوج من غیر اٹکل بن کے تو کوئی سمائیدار بندہ جائے گا کہ اوئے انہوں یہاں ہیں کہ جان بجھ کے انہوں بنے ہیں آلہ حضرت فرمانا نے کمینے جان بجھ کے انہیں بنے گا ہمیں پوچھتے ہیں یہ مارچ میں کیوں نہیں آئے رائی وینڈ والے میں نے کہا آلہ حضرت نے کہا نورِ الہ کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خرقی ہے اے تکمینے دا کم بھی کوئی نہیں مستند رستے صرف وہی جن سے ہو کر تیرے لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے جو کچھ بھی جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکا اس میں علماء زواہر علماء بواتن صوفیاء کی صاحبِ عرص کی ان کا نام لیتے ہو میرے ہونٹ کامتے ہیں آپ کی توجہ تھی اور جو کوئی کمی بیشی اسے آپ نے میری طرف ہی منصور رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا صبحِ قیامت آلِ سنت کے افکار اور نظریات کو پوری دنیا میں اسی طرح عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صاحبِ مزار خود فرمایا کرتے تھے تب تو جناب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا لیکن خوشبو اپنا آپ تو منوالے دیئے پھر عشق اپنے فیصلے کر کے تو دکھا دیتا ہے کوئی ایک مناظرہ کوئی آوے جناب آجونہ دی ذریعیت موجود ہے تے ساڑھے بھی شیر رہتے بیٹھے کوئی ایک مائی کا لال آ کر کہہ دے کہ اسی حضرت مناظر اسلام دنال تو مناظرہ کر رہے سنت مناظر اسلام نے کہا حضرت بریک لے لو میں پانی پیلوں اے ذرا رکھ جانے میں پانی پیلوں سوان اللہ سوان اللہ سوان اللہ سبحان اللہ کوئی قیامت تاکی نہ دی اولادی چو بھی آکے دوسرے دیاں پیڑیاں اولادن چو بھی آکے اے نہیں کہہ سکتا کیونکہ جتھے اے گئے ہوتھے لطار کے ہی آئے اور ازانوں کے لئے مولانا ہلکی ہلکی بات کریں میں نے کہا خود کو بریلوی کہتے ہو تو تمہیں پتا ہے بریلوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں آپ بتائیں میں نے کہا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حلالی بچہ ہے یہ مدہ کی پیداوار نہیں ہے یہ نکاح کی پیداوار ہے اس کے دل میں حیدر بھی رہتے ہیں اور ابو بکر بھی رہتے ہیں آلہ حضرت کہنن تونکے رکھو دشمن احمد پہ اچھا شدت کا مطلب ہوتا ہے سمیان خواہوی لکھو اے ننو سبیلہ پھو آؤ آؤ حضرت مولانا آئیں نا یہاں پر بیٹھیں میں کرسی لے کر آتا ہوں اور میں نے تخ ملنگا بھی تیار کیا ہوا ہے آلہ حضرت کہنن اینج دائنہ نو دنڈا کے کھاؤ باں باں کر کے جاون ہے تو اور یہ رضا کے میزے ہیں جناب یہ رضا کے میزے ہیں آج کوئی کہتا ہے جی میں راولپنڈی میں شمشیر ہوں آلہ حضرت تو کسی شمشیر دی لوڑی نہیں ہے اور اس شمشیر نو کرنا کی جڑی کھنڈی ہو گئی یہ رضا کے میزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اللہ تعالیٰ ساڑی آزرین نے اپنی بارگاچ قبول فرمائے ہاتھ جوڑ کے معافی کمی بیشی اور اللہ تعالیٰ فضلی فضل فرمائے وآخر دعبائی